موسیقی اسلام علیکم پروگرام میری آواز کے ساتھ اسمت حاشوانی راولپنڈی سے حاضر ہے ناظرین آج میں ایک ایسے ادارے میں آیا ہوں جسے لوگ ون ون ٹو ٹو کا نام دیتے ہیں اس ادارے نے اپنے قیام کے بعد بہت زیادہ لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کیا لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کی اور ریسکیو کی دنیا میں ون ون ٹو ٹو کا ایک بڑا نام ہے اسی حوالے سے آج ہم پروگرام کریں گے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو وہ سارے ایکیوپمنٹ بھی دکھائیں ان کی کاوش بھی دکھائیں ان سے بات چیت بھی کریں اور ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کب کام شروع کیا اور ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ ادارے کے ہیڈ سے بھی ہماری بات ہوگی جو ڈائریکٹر جرنل ہے ڈاکٹر رزوان نصیر صاحب کوشش ان سے ہے کہ بات ہو جائے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دیبا سے آپ ہمیں کوئی ہسٹری بتائیں اس کی اور کیسے آپ کام کرتے ہیں یہ جگہ جو ہے یہ راولپنڈی کا پہلا آفیس ہے جو باقائدہ جس کو ہم نے بنایا اور یہاں پہ جو میرے ساتھ مخاطب ہیں میں راولپنڈی کے پائنئر افسران میں راولپنڈی میں پندرہ سالوں میں کولیکٹیولی دوہزار چار میں سسٹم لاہور سے شروع ہوا تھا تو ابھی تک ہم نے کوئی کروڑ کے قریب پورے پاکستان میں لوگ ریسکیو کیے ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس میں خواتین بشانہ بشانہ رہی ہیں اور انہوں نے نہ صرف انفرمیشن بلکہ کمیونیٹی ٹریننگ ریسکیو کرنے اور آپریشنز میں ایکولی پارٹیسپیٹ کیا ہے اور میری مسال آپ کے سامنے ہے یہ جو بیج ہے یونائٹیڈ نیشنز کا یہ مجھے صرف اس وجہ سے ملا ہے کہ اس وقت پاکستان ریسکیو ٹیم جو امرجنسی سرویسیز اکیڈمی لاہور کی وہ جنوبی ایشیا کی پہلی ٹیم ہے جو اقوام متحدہ سے سرٹی فائیڈ ہے اور یہ پاکستان کا عزاز ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ میں نے ان تمام خواتین کی نمائندگی کی ہے جو امرجنسی سرویسیز میں کسی نہ کسی حوالے سے ایمبلنس میں کنٹرول روم میں ٹریننگز میں اگزامینیشنز میں اور سوشل ویل فیر میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں بیڈم کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا جب یہ جوان جو میرے سامنے کھڑا ہوا ہے ایک پیشن کے ساتھ ایک جذبے کے ساتھ کہیں پہ بھی جاتا ہے تو اس کے سامنے ایک قاض ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے میں شہیدوں کی بات بھی کروں گا کوشش کروں گا ان شہدہ کی تصاویر بھی آپ کو دکھاؤں آپ سب سے پہلے جب کہیں جاتے ہیں مشن کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لائف سیف کی جائے اگر کوئی شخص کہیں پہ فسا ہوا ہے یا جہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے اس کے اندر ہے کہیں تو ہمارا سب سے پہلے مشن یہی ہوتا ہے کہ ہم جوانا لائف کو سیف کریں اور اس کے بعد ہمارا مشن یہی ہوتا ہے کہ ہم جوانا وہ باقی فردر جو ہے وہ آپریشن کو کمپلیٹ کریں اور سرچن رسکیو کا کام کریں بالکل ٹھیک ہے انسان اشرف المخلوقات ہے سب سے پہلے انسانی زندگی کو سیف کرنا ہے اس کے بعد دیگر معاملات کو دیکھنا ہے میرا کیمرہ میرے ساتھ ساتھ موگ کرے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ تربیت یافتہ عملہ ہے جو آپ کو جب کسی بھی جگہ پہ ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ لوگ پہنچتے ہیں جن کے پاس ایک ٹریننگ بھی ہے اور یہ مکمل طور پہ ٹرینڈ بھی ہے اس کو پہلے ہم اپنا سینڈ سکیور کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس پہ سی پی آر کرتے ہیں تاکہ بندہ انکورس ہو جائے وہ کور پوزیشن پر آجے ناظرین ایک بڑی تعداد ایسے بچوں کی ہے جو رضا کرانا طور پہ آگے آتے ہیں اس ٹیم کا حصہ بنتے ہیں اور پھر وہ اس قاض میں اس مشن میں شامل ہو جاتے ہیں آپ کو اگر آپ کو کوئی ایسی جگہ پہ جہاں پہ شاک ہو جاتا ہے کوئی کرنٹ لگ جاتا ہے کوئی اور حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کیسے باڈی کو ایکسرسائز کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ون ون ٹو پہ کال کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے پیچھے سین اس کے اور مای فی پیز آن آگے پیچھے دیکھتے ہیں اور پھر ہمیں پتہ لگتا ہے یہ بچے یہ ٹرین بچے بھی ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ آگے بڑھ کے وقت کے ساتھ ساتھ ان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ناظرین جب ہم ون ون ٹو ٹو کے ریسکیو کرنے والے شہدہ کی تعداد کو دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں لیکن یہاں پہ چند تصاویر آپ نے وہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ جب یہ لوگ انسانیت کے لیے وطن کے لیے قوم کے لیے جان دیتے ہیں تو ان کو بھولایا نہیں جاتا کیونکہ شہید جو ہے وہ قوم کی حیات ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے کاشف محمد کاشف انار شہید ہے ان کو تک میں شجاعت ملا ان کو بھی یہ شفقت کو بھی یہی موسیٰ زبیر لودی بھی ان کو اگر دیکھیں یہ وہ سارے لوگ تھے ان کی اگر ہم دیکھیں محمد کاشف کو مری کے کوساروں سے روالپنڈی تک یہ یہاں پہ پہ پہنچے انہوں نے روالپنڈی میں بے تہاشا آج ساتھ کا بے جگری سے مقابلہ کیا بلاخر گکھر پلازہ میں ہونے والی جو آتش زدگی تھی اس میں یہ شہید ہوئے اور آج بھی یہ یہاں پہ موجود ہیں اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ شفقت حسین ہے شفقت حسین جو ہے انہوں نے بھی کمالیہ زلہ گجرات کے رہیشی تھے انہوں نے بھی گکھر پلازے میں اپنی شہادت دی تھی اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو موسی زبیر لودی شہید ہیں ان کا بھی پورا ایک روالپنڈی کے رہیشی اٹھارہ سالہ موسی زبیر لودی شہید ریسکو ون ون ٹو ٹو روالپنڈی کے کنٹرول روم میں بطورے سی ٹی او ڈی وی او فرائز سر انجام دے رہے تھے ککھر پلازہ کی آگ نے بہت سارے شودہ جو ہے نا ان کو جنم دیا اور ادھر اس جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان شودہ کو ہمیشہ جو ہے فائر فائٹر جو ہے آئیڈیل بناتا ہے میں آپ کو ایمبولنس دکھانا چاہتا ہوں جس میں جدید ایکیوپمنٹ ہے کہ وہ اپریٹ کیسے ہوتا ہے کسی زخمی کو کسی بیمار کو جب وہ ریسکو کرتے ہیں کہاں کہاں لے جاتے ہیں کتنی سپیڈ سے لے جاتے ہیں یہ سب کچھ ہے ناظرین موسی زبیر لودی شہید کے بھائی کاشف زبیر لودی میرے ساتھ موجود ہیں یہ آپ کے بھائی انہوں نے شہادت دی گکھر پلازے میں آپ بھی اب یہی ریسکو ون ون ٹو ٹو کے ساتھ ہیں تو جذبہ ہمیشہ سلامت رہتا ہے بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طرح میرے چھوٹے بھائی نے موسیٰ نے جامع شہادت نوش کیا رضا کرانا طور پر اسی طرح میں بھی اسی جذبے سے کام کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی جنا یہ ایسا رضا نصیب ہو اور میں اسی لحاظ سے جنا خدمت کرتا چلا رہا ہوں ناظرین ایک جدید قسم کی یہاں پہ ایمبولنس ہے اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایکیوپمنٹ بھی ہے اور یہاں پہ وہ لوگ بھی موجود ہیں جو ریسکو کرنے کے لیے جاتے ہیں انہی سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں اندر کی طرف میں جاؤں گا کہ اس کے اندر کیا لگا ہوئے سب سے پہلے آپ سے اگر میں بات کروں تو آپ جب بھی یہ بین جاتی ہے ایمبولنس جاتی ہے آپ کی فیمیل کی ٹیم بھی ساتھ ہوتی ہے اسی بھی حادثے میں جب ہماری ایمبولنس جاتی ہے اس میں ہم ایسا فیمیل اس لیے ساتھ جاتی ہیں کہ کہیں پہ اگر آگ لگ گئی ہے تو وہاں پہ اس گھر میں عورتیں بھی ہیں بچے بھی فسے ہیں تو ان کو ہم سب سے پہلے عورتوں کو جا کے بچوں کو جا کے سنبھالتے ہیں تاکہ کوئی ایسا مس حیب نہ ہو جس کی وجہ سے کافی مطلب جو لوگ اگر فیمیل یا بچے اس میں فسے ہیں تو ہم ان کو ایک سائٹ پہ ریکاور کر لیں اس کا آپ نے بنیادی میڈیکل کورس بھی کیا ہوئے جی سیر اس کی ہماری بقیدہ ٹریننگ ہوتی ہے ریسکیو جو ہماری اکیڈمی ہے وہاں پہ ہماری ٹریننگ ہوتی ہے اور اس میں ہماری ساری یہ فیمیل کو بھی ایسا ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ فیلڈ میں جا کے کہیں بھی ہمیں پرفارم کرنا پڑے تو ہمیں اس کے لیے پرابلم نہ ہو یہاں پہ اس ایمبولنس میں جب کسی بھی آپ سائٹ پہ جاتے ہیں کیا کچھ اس میں یہ بسیکلی ایک پوری ایکوپ ایمبولنس ہے فرسٹ ایڈ کے حوالے سے اور پیشنٹ کی سیفٹی کے حوالے سے یہاں پہ ماہ پاس جو ہے وہ بیسک جو ہماری جو مین ورکنگ ہوتی ایک پیشنٹ کے اوپر ہم میڈیکلی کسی پیشنٹ کو اگر کہیں پہ کارڈی کریسٹ ہو جاتا ہے یا کہیں پہ وہ کولیپس کر جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو جو ہے وہ اے ای ڈی ڈی وائس لگاتے ہیں جس سے ہم اس کو جو ہے وہ ریوائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اس کا سی پیئر کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کے ساتھ اپلائی کرتے ہیں تاکہ اس کو جو ہے وہ اکسیجن اس کا بحال کیا جا سکے ناظرین میرے ساتھ ہے احتشام احتشام بتا رہا تھا کہ میری شاپ میں آگ لگی تھی احتشام کیا ہوا تھا سر ایک میری کپڑے کی شاپ ہے اس میں آگ لگی تھی اور بہت بودی طرح آگ لگی تھی اور کافی سپیڈ سے کافی تیزی سے آگ لگی ہے جس کی ویہا سے بہت زیادہ ہمارے نقصان ہونے کا خدشہ تھا ہم ساتھ ساتھ سب سے پہلے میں نے ایدی سے رابطہ کیا اور اس کے بعد ون فائی ون سیون سب سے ہم کنٹیکٹ کرتے رہے ساتھ ساتھ آگ گداموں تک پہنچنے کا خدشہ تھا اس دوران پھر ہم نے ریسکیو ون ون ٹو ٹو سے رابطہ کیا تو اس اتارے نے سب سے پہلے ہمیں رسپونس دیا بہت تیزی سے پان سے چھ منٹ کے اندر اندر فائر فائرٹرز ویت فائر ٹرکس وہاں پر پہنچ چکے تھے اور بہت پروفیشنل طریقے سے انہوں نے ہمیں آگ بجائی آگ کو گداموں تک بجانے سے بچایا اور ہمارا زیادہ تر جو ہمارا مال تھا اس کو بچایا اس کو ریکاور کیا اور ہمیں بڑے نقصان سے بچایا ناظرین کچھ لوگ ہیں یہاں پہ جب ہم یہاں پہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو میں آئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا مدد ملی ون ون ٹو ٹو سے بینیفیشری ہیں ہم ان کی بات سنتے ہیں میرے گھر میں ایک ایک ایکسیڈنٹ کا واقعہ ہوا تھا جس میں میرے پیشنٹ کو پہلے سے ہارٹ اٹیک تھا اور اس کے بعد ان کو فالش کا اٹیک ہوئے تو میں نے ڈبل ون ڈبل ٹو کو کال کی ہے انہوں نے میرے گھر آ کے میری بہت ہیلپ کی ہے آسف صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی ٹیم ہے یہاں پہ پوری کنٹرول روم میں بیٹھتی ہے لوگ جب رابطہ کرتے ہیں کیسے آپ پھر جلدی سے موقع پہ پہنگتے ہیں ایکسیلی ہمیں جب کال آتی ہے تو یہ ڈسٹک کا ہمارا کنٹرول روم ہے اس کے اندر ہمیں جیسے ہی کال ریسیب ہوتی ہے تو ہماری جو مختلف سٹیشنز ہیں ان میں گاڑیاں ریڈی ہوتی ہیں سٹاف کے ساتھ تو جیسے ہی کال آتی ہے تو جو نیرس سٹیشن ہوتا ہے اسے ہم گاڑی جو ہے وہ تھروہ کال کانفرنس کے ذریعے کالر کو اور جو ہماری گاڑی ہوتی ہے اور جو ایجنٹ ہوتا ہے وہ آپس میں کال ایجنٹ یا آپس میں کال کنیکٹ ہوتی ہے اور وہ اس کو گائیڈ کرتے ہیں اور امیجیڈی جو ہے نا یہ پیچھے آپ نے یہ جو میپ دکھایا ہے اس میں کیا دکھایا ہوگا یہ سر ہمارا ٹوٹل رسورسز ہے ہمارے راولپینڈی کے جس کے اندر وحیکلز نظر آ رہی ہیں جو کہ ایمبولنسز نظر آ رہی ہیں فائرن ریسکو ویکلز ہے موٹر بائکز کتنی ہیں کون سی ایمرجنسی چار رہی ہے کتنے ایجنٹس اس ٹائم آن ڈیوٹی ہیں کون کتنے کال لے رہے ہیں کتنے فری بیٹھے ہیں یہ ساری انفرمیشن اس کے اوپر آ رہی ہے اور فردر یہ کہ کون سی گاڑی اس ٹائم کہاں پر موجود ہے ناظرین میرے ساتھ ہیں سرجیل میر صاحب گزشتہ دنوں ان کی مارکیٹ میں اور اس پوری اس ایریے میں آگ لگی تھی اور اس پر انہوں نے کال کیا ون ون ٹو کو ون ون ٹو ٹو کو اور پھر اس کے بعد ان کی مدد ہوئی سرجیل صاحب کچھ واقعہ بتائیں کیسے ہوا تھا ہمارے اردو بزار میں کوئی تین چار پانچ ماہ پہلے آگ لگی تھی اور اس میں میں نے کوئی ان کو فون کیا اور یہ میرا خیرہ ہارلی دس منٹ کے اندر یہاں پہ پہنچ گئے تھے واقعہ تن ان ساری ٹیم نے اتنا اچھا کام کیا اور یہ ان میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے آگ پہلے سرجیل صاحب مجھے بتائیں وہاں ہوا کیا تھا اردو بزار میں آگ لگی کتن کیونکہ ہمارے پاس آسان ورڈ ہوتا ہے کہ شورٹ سرکٹ ہو گیا جی اور ہمیں مجھے یہ پتہ لگا کہ شورٹ سرکٹ تو نہیں تھا لیکن وہاں پہ کوئی چولا ہولا تھا وہاں پہ آگ لگی تھی اس کو آگ بڑک گئی اور وہ پھٹ گیا چولا جس سے وہ آگ لگی تھی لیکن ان لوگوں کا بہیور اتنا اچھا ہوتا ہے کہ لوگوں کو خود بخود ریلیکس ہو جاتے ہیں یہ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہم نہیں کریں گے کام ادھر چلے جاؤ یہ ریلیکس فیل کرتے ہیں لوگوں کو ریلیکس کرتے ہیں نقصان وہاں پہ زیادہ ہوا تھا میرا خیال ہے جی کروڑوں روپے کا نقصان ہوا جی وہاں پہ اسی طرح پنڈی کے اندر نیو مکہ کلاس مارکیٹ میں آگ لگی ایک دفعہ مزے کی بات ہے رمضان تھے اور رمضان میں روزے رکھ کے ان لوگوں نے الحمدللہ ایسا کام کیا کہ ہماری اگر یہ چالیس دکانوں پہ آگ لگی اگر یہ لوگ صحیح کام نہ کرتے تو چار سو دکانوں کو آگ لگ سکتی تھی ناظرین اب ہم پہنچے ہیں ڈائریکٹر جنرل رزوان نصیل صاحب کے پاس ڈاکٹر رزوان کا اتنا کام ہے ون ون ٹو ٹو پہ کہ آپ جب بھی کوئی انٹرویو دیکھیں اس میں ان کی ساری کارکرکی بھی ہے لیکن دن بہ دن جب اس میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایک اور انٹرویو ڈیو ہو گیا لیکن سب بہت مشکور ہمیں معلوم ہیں آپ کا یہاں پہ بڑا شارٹ شدول تھا منسٹر سے دوسرے لوگوں سے لیکن آپ نے ہمیں وقت دیا پہلی بات میں شروع یہی سے کروں گا اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بات ہوئی لیکن ون ون ٹو ٹو کی بنیاد تاکہ نئے لوگوں کو بھی پتا چل سا رہے کب سے ہے یہ یہ ہم نے دوہزار چار میں شروع کی اور اس کے پیچھے اگر آپ سوچیں تو آج دوہزار چار سے پہلے جب ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نہیں تھا تو کسی بھی آدمی کا کسی کا شخص کا کوئی حادثہ ہوتا تھا اس کے ساتھ کوئی سانیہ ہوتا تھا کون سا نمبر تھا جس پہ آپ ڈائل کر سکتے ہیں اور آپ کو مدد ملتی ہو تو اس چیز کی نیڈ کو ہم نے فیل کیا اور جب اس چیز کی نیڈ کو فیل کیا تو پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثورٹی نے ڈبل ون ڈبل ٹو ایک ایمرجنسی نمبر دیا اور جس طرح باہر ریسکیو نائن ون ون ہے یا ہمارا ریسکیو ٹیپل نائن ہے یوکے کے اندر اور امریکہ میں ریسکیو نائن ون ون ہے تو اسی چیز کو ہم نے دیکھتے ہوئے ادھر ریسکیو کیونکہ یہ پہلا کام ہے آپ نے زندگی بچا نہیں کسی کو ریسکیو کرنا ہے تو ریسکیو اور ڈبل ون ڈبل ٹو پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثورٹی نے نمبر دیا تو یہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے نام سے یہ سرویس شروع ہوئی پہلے ایمبولنس سرویس بنی لیکن جب آگ سے نبردازمہ ہونے کا کوئی نظام نہیں تھا تو ہم نے فائر سرویس شروع کی زنزلہ آیا اور اس میں ہم نے لوگوں کی بے بسی دیکھی تو ایک اور چیلنج کو ہم نے ایکسپٹ کیا اور ہم نے سرچ ان ریسکیو کی ٹیمیں بنائی تاکہ باہر سے ہمیں نہ ایسی صورتحال میں ٹیموں کا انتظار کرنا بڑے بلکہ ہم نے اپنا نظام ہو اس کا فائدہ جو ہے وہ یہ ہوا کہ آج ہمارے پاس اپنی سرچ ان ریسکیو کی ٹیمیں ہیں اور نہ صرف ہم نے پھر ٹیم ایک سال بعد بنائی بلکہ اس کے بعد ہم نے اس ٹیم کی کپیسٹی کو بلڈ کر کے دو ہزار پندرہ میں ہمیں یو این نے ریجسٹریشن دی جب ہم نے اور آج پورے ساؤت ایشیا میں جنوبی ایشیا میں پہلی ٹیم ہے جو ہماری ایمجنسی سروسز اکیڈمی کی سرچ ان ریسکیو کی ٹیم ہے جس کو اقوام متحدہ نے سرٹیفیکشن دی ہے آپ توسی کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس میں توسی کر دی توسی سے مراد کیا ہے آپ سٹیشن بناتے ہیں وہاں گاریاں زیادہ دیتے ہیں کرتے کیا ہیں سروسز کے تین بنیادی حصے ہیں اگر آپ کوئی بھی دیکھے کہ اگر آپ اور ان میں سے تینوں میں سے کوئی ایک حصہ نہ ہو تو سروسز نہیں چلتی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے صحیح جگہ پہ جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ سٹیشن بنانا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ سب سے امپورٹن چیز ہے جو پیچھے بندوں جنہوں نے سروسز چلانی ہے مثلا اگر میں بہترین ایکپمنٹ بھی لے کے کسی کو دے دوں گا اور ان کو ایکپمنٹ استعمال نہیں کرنا آتا تو اس کا فائدہ نہیں ہے تو اس لیے ہمارا بڑا ایکسٹینسیو پروسس ہے جس میں آپ صحیح لوگوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں جو فیزیکلی فیٹ ہوں اس کام میں جن کا شوق ہو جن کا پیشن ہو جب تک وہ بندہ نہیں لیں گے جس کا شوق اور پیشن ہے تو وہ تو بندہ تو اس لیے ہمارا بقاعدہ سائیکلوڈیکل اپٹیچوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا فیزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا سکل ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد بندے کو رکھا جاتا ہے پھر چھے مینے ہماری ایک اکیڈمی ہے جنوبی ایشیا کے لیے جو بارڈل وہاں پہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے پھر وہ اس کو ایکپمنٹ لے کے دیا جاتا ہے جو کہ اس نے استعمال کرنا ہے تاکہ وہ صحیح طریقے سے ایکپمنٹ کو استعمال کر کے زندگی ہم جا سکے تو تین اس سے جس میں اسٹیشن ہے ایچ آر جو سٹاف ہے اور تیسرا ہے اس کو جو ایکپمنٹ یا گاڑیاں جو ویکلز دینے کی ضرورت ہے جب ہم تینوں دیتے ساتھ ہی پھر ایمیجنسی نمبر ہے کیونکہ اگر آپ ہمیں بروقت کال نہیں کریں گے ہمیں انفرمیشن ہی نہیں ملے گی جس طرح زنزلہ آیا تو کتنا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اوپر پہاڑوں پہ کیا ہو گیا تو اس لیے ہمیں فوراں انفرمیشن آنا بڑا ضروری ہے ٹرول روم شروع کیا جاتا ہے تو آج تحصیل کی سطح پہ بھی یہ سروسز دی جا رہی ہیں تاکہ وہاں پہ بھی لوگوں کو بروقت سروسز ملے نہ صرف یہ بلکہ جس طرح ہماری ان سی سی پہلے ہوتی تھی وہاں پہ ہم نے آر سی سی شروع کی ہے تاکہ کالج اور یونیورسٹی کے لوگ بھی ٹرینڈ ہو اور ہر گھر میں ایک فرسٹ ایڈر ٹرینڈ ہو بلکل میں آپ کی بات سمجھ گیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے جو کروڑوں ناظرین ہیں وہ بھی ہر بات کو سمجھیں تاکہ اس کا استفادہ زیادہ ہو جب آپ تحصیل میں جاتے ہیں اس شہر میں اپنا سنٹر کوڈنیشن آپ کیسے بناتے ہیں کیونکہ لوگل انتظامی آیا ہے وہاں پہ آپ کے کالجز ہیں اور بالخصوص خواتین کے جو ہیں ان کو بھی تو ٹرینڈ کرنا ہے اور ٹرینڈنگ کیسے آپ کراتے ہیں صرف اپنے لوگوں کو کراتے ہیں یا پھر آپ کسی تحصیل یا زلہ میں چیدہ چیدہ لوگوں کو بھی کراتے ہیں تاکہ وہ بھی آپ کے پروگرام کا حصہ بن سکیں ہماری دو سطح کے اوپر یہ کام چلتا ہے ایک ہماری ہر یونین کاؤنسل میں کوشش یہ ہے کہ کمیونٹی ایمیجنسی رسپونس ٹیم ہو اور اس کا جو ہمارا ایک تحصیل کا سٹیشن ہے اس کا ایک تحصیل آفیسر ہوتا ہے اس کو تحصیل ریسکیو ان سیفٹی آفیسر کہتے ہیں تو جب وہ اس کو سارے کالجز یونیورسٹی سب کا وہ ڈیٹا رکھتا ہے پھر ان کے ساتھ ہمارا سٹاف جا کے ان کو ٹریننگ ساتھ کراتا ہے تاکہ ہر کمیونٹی کے اندر ہر یونین کاؤنسل کے لیول کے اوپر ایک کمیونٹی ایمیجنسی رسپونس ٹیم ہو جو کمیونٹی خود اپنے علاقے کی اونرشپ لے ذمہ داری لے اور اس میں فوراں رسپونڈ کرے اور جہاں پہ ہماری بھی ضرورت ہے وہ ساتھ ہمیں فوراں بیک اپ میں کال کرے یہ جو بیس سال کا تقریبا سفر ہے اس میں خوش قسمتی اور بدقسمتی دونوں چلتی رہے ہیں بدقسمتی یہ تھی کہ ہمارے پاس ادارہ بنتا تھا لیکن جب وہ حکومت چلی جاتی وہ ادارہ ہی ختم کر دیتے خوش قسمتی یہ ہے کہ بیس سال سے یہ ادارے کو ہر گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے موجودہ دور میں وزیراعظم پاکستان عمران خان کا بڑا ویزن ہے ہیلتھ کارڈ انہوں نے دیا اور فوکس کیا کہ عام آدمی کو صحت کی سہولتیں یہ اس طرح کی چیزیں ملے فنڈنگ کا پرابلم تو نہیں نہیں جی اب تو دیکھئے کہ ہماری جو سروس ہے وہ اب تحصیل کی سطح پہ اس کی توسیل ہو رہی ہے ایکسپینشن ہو رہی ہے تاکہ صرف بڑے شہروں میں نہیں بلکہ تحصیلوں میں بھی لوگوں کو عوام کوئی سروس ملے اور نہ صرف یہ اس کے ساتھ بلکہ جو انیشیٹیف شروع کیے جس میں رسی سی ٹریننگ ہم شروع کر رہے ہیں رسکیو کرد کوٹ ٹریننگ کر رہے ہیں ان کا سطح سطح پہ جا رہے ہیں بلکہ حکومت پنجاب نے اس وقت جو اپروول کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کے کچھ علاقے ہیں ہمارے پہاڑی علاقے جہاں پہ ہم نہیں جا سکتے ہیں مثلا پنڈی کا یہ اگر ڈویجن سوچ لیں تو یہاں پہ کالا چٹا پہاڑ کی رینج ہے سالٹ رینج ہے مری کے کچھ علاقے ہیں وہاں پہ کوئی لینڈ سلائڈ آ جاتی بھارڑ علاقے ہیں وہاں پہ نہیں جا جاتا تو ہم ایک ائر رسکیو سروس شروع کرنے کے لیے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس وقت اور وہ ایسی ہو جس کو ہم کل کو منٹین رکھ سکیں اور ایسا سسٹم پہ اس وقت ہمارا کام جاری ہے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے ہماری کوشش انشاءاللہ یہی ہوگی اور نہ صرف یہ بلکہ دھائی سو ایمبولنسز جو اس وقت حکومتیں دے رہی ہے تاکہ یہ جو ہماری پرانی ایمبولنسز ہے جو پچھلے آٹھ نو سال سے تبدیل نہیں ہو سکی تھی وہ ایک تو تبدیل کی جا رہی ہے تاکہ عوام کو بہتر سروسز جو ہے وہ مل سکے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو پورا ایکسپینشن ہے تمام تحصیلوں تک چھاسی تحصیلیں جو باقی رہ گئی تھی وہاں پہ اور جو باقی یہ صوبوں میں جو زلے ہیں ان میں بھی سروسز کے ایکسپینشن کا جو حمل وہ اس وقت جاری ہے دیکھ سب نو ڈاؤٹ آپ کا کام بہت اچھا ہے ون ون ٹو ٹو کا کام جو ہے اس کو عوام حکومتیں ادارے سراتے ہیں لیکن ایک چیز ہم نے دیکھی کہ وزیر آزم نے جب یہ پروگرام شروع کیا کہ کوئی بھوکا نہ سوئے تو جو لنگر تھا جو اس سے پہلے لوگ چلا رہے تھے ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا حکومت نے احساس پروگرام شروع کر کے ان کو سپورٹ کیا تو آپ کی مختلف انجیوز مختلف ادارے جو اس طرح کا خزمت خلق کے لیے کام کرے ان کے ساتھ بھی آپ کا کوارڈینیشن بڑھا جی ہمارا کوئی بھی ایسا ادارہ جس طرح جہاں پہ بچارے کو کسی کو ضرورت ہوتی ہے جس طرح ایمن آپ اگر سوچیں کہ جب کرونا آیا اب اس وقت کوئی قریب جانے کو تیار نہیں تھا اس وقت وہاں ریسکیو والے لوگ تھے جو باہر نکلے اور چاہے گھر میں بھی اس وقت ان کے گھر والے بھی قریب آنے کو تیار نہیں تھے اس وقت ہمارے ریسکیوز نے جا کے آج بیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ گھروں سے بھی لیا اور ان کو جہاں پہ بھی پہنچانا تھا علاج کے لیے ان کو بھی پہنچایا نہ صرف یہ کیا بلکہ جس وقت خدا نہ خاصتہ ان کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس وقت کوئی قریب آنے کو جس وقت تیار نہیں ہوتا تھا تو ان کا باعزت طریقے سے پورا تدفین کا عمل کرنے کے لیے بھی کوئی چار ہزار سے زیادہ جس وقت پورا پینک تھا اس وقت ہمارا لیڈ رول سامنے جا کے ریسکیوز نے پلے کیا تاکہ اس وقت بھی ہم عمام کو ان کو یہ سروسز جو ایسی طریقے سے پروائیڈ کر سکیں بغیر کوئی فرق لکھتا اسی میں ہمارے سطلائی ادارے گورنمنڈ نے سارے مل کر جب ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا اور جو میں سمجھتا ہوں وزیر عالم کا بہت ویژن تھا کہ ہم ٹوٹل لوگ ڈاؤن کر کے یہ نہ کریں کہ وہ بندہ کرونا سے نہ مرے بلکہ بھوک سے مر جائے تو جب اس وقت مشکل وقت بھی آیا اس وقت اپنے پچاس ہزار خاندانوں میں ہر تحصیل کی لیول کے اوپر جا کے اور وہاں پہ اپنے سٹیشنوں کو کھول دیا تاکہ وہاں پہ جا کے لوگوں کو ہم بانٹ سکیں اور ان کو راشن بھی دے سکیں تاکہ وہ جو ہے وہ ان کو فوراں بیچاری فیملی سوائل کر سکیں یہ بلکل درست بات ہے کہ آپ کام کرتے ہیں دارے کام کر رہے ہیں لیکن بہت ساری چیزوں میں پھر بھی آپ کو کوپریشن چاہیے ہوتا ہے آپ کو کس طرح کا کوپریشن عوامین وائندوں سے سماجی شخصیات سے عام عوام سے تاکہ اس کام کو مزید بہتر کیا جائے اور وہاں تک بھی پہنچا جائے جہاں تک آپ نہیں پہنچ سکے میں لوگوں سے صرف ایک اپیل کروں گا سب سے پہلی چیز ڈبل ون ڈبل ٹو ایک امرجنسی نمبر ایس پر بلا وجہ کال مت کریں لیکن جب بھی آپ کو امرجنسی ہو فوراں ہمیں بروقت کال کریں تاکہ ہم آپ کی بروقت مدد کے لیے پہنچ سکیں اگر ایک آگ لگی ہوگی اور اس کی ہمیں بروقت انفرمیشن نہیں آئے گی تو ہم آپ تک پہنچ نہیں سکتے اگر آپ کو کوئی امرجنسی ہے تو تب اگر ہمیں امرجنسی میں بروقت کال کر کے صحیح طریقے سے اپنا ایڈریس نہیں دیتے تو ہم آپ تک پہنچ نہیں سکتے تو ہمیں بروقت کال کریں دوسرا ریسکیو کی ڈبل ون ڈبل ٹو کی جب بھی آپ گاڑی کو دیکھیں اگر وہاں پہ اس وقت اس کا سائرن آن ہے ریسکیو کی گاڑی کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فوراں راستہ دیں وہ کسی امرجنسی کی طرف جا رہی ہے آپ کی یہی مدد آپ امیجیٹلی بھائیں ہاتھ پہ ہو جائے تاکہ وہ بروقت آپ کے وہاں تک پہنچ سکے تو اس لیے ریسکیو کی گاڑی کو ڈبل ون ڈبل ٹو جب بھی اس کا سائرن چل رہا ہے لائٹ جل رہی ہے تو اس کو فوراں راستہ دیں تیسرا جو ہے وہ کوشش اور میں سب سے اپیل کروں گا خصوصی طور پر جو ہمارے ٹریفک یا موٹر سائیکل چلانے والے ہیں کہ ہم ڈیلی ایک ہزار سے زیادہ ٹریفک حادثات کو منیج کرتے ہیں جس میں تقریباً اسی فیصد موٹر سائیکل سے ریلیٹڈ ہے تو ہمیں آپ سے اپیل ہوگی کہ موٹر سائیکل آہستہ چلائیں سائیڈ والی لین میں چلائیں تاکہ آپ باعفاظت اپنے گھر پہنچ سکیں بجائے کہ ہسپتال یا قبرستان تو ہمیں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم مل کر ایک محفوظ معاشرہ قاہم کر سکیں ریسکیو بغیر رنگوں رسل امیر غریب کا فرق رکھے بغیر 99 فیصد غریب اپان کی سروس کرتی ہے لیکن ہمیں زیادہ خوشی تب ہوگی جب کل صبح یہ پتا چلے کل کوئی حادثہ نہیں ہوا